مزے کی بات ابن قیم نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس پر بیعث کی ہے کہ کیا نبی کریم علیہ السلام دور سے بھی سنتیں گے نہیں حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ میں نے سرکار سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے کہ مجھ پر قصرت سے درود سے پڑھا کرو جمعہ والے دن کیونکہ یہ مشادے کا دن ہے مطلب ملائکہ بڑی تعداد میں نازل ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں نبی پاک کے غلام سرکار سے کیسا لگاو رکھتے ہیں قصرت سے درود پڑھو گئے تو فرجتوں کا احساس ہوگا سچ مجھ عدرت انسان کو جو ملائکہ پر تقدم عطا فرمایا ہے اس کی بنیاد یہ ہے تو سرکار فاہ مامن عبدن یسلی علیہ اللہ بلغہ نہیں سوتو ہو کوئی بندہ ایسا نہیں جو مجھ پر صلاة و سلام پڑے کہیں بھی پڑے تو میں اپنے کانوں سے نہ سنوں اس حضرت شعبیر یارس کے آئے اب اب آباد موت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ بتائیے آپ کے وفات کے بعد بھی آپ سنیں گے آپ نفائی یقین نام آپ موت کے بعد بھی سنا کروں گا فرمایا سرکار نے کہ اللہ کریم کی ذات پاک نے یہ فیصلہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کی باڑیوں کو کھائے اس کا بدلہ انہی کانوں سے سنتا ہوں چونکہ یہ کان سلامت رہیں گے اس لئے مجھے سننے میں کوئی دیکھ کرنے تو یہ بھی تیع ہو گیا سرکار کو دور سے پکارنا بھی دوستا ہے اور سرکار کا سننہ بھی سابتا ہے سرکار کیا موسیقی